دار العلوم دیوبن کا فتوہ ہے کہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا تعالق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے کیا ان کی تحقیقات کو نقل کرنا گرست ہے دیکھیں علامہ ناصر الدین البانی کو یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے یہ تو میرا خیالت ورسا ہوئی مبالغہ ہے ناصر الدین البانی کے وہی عقائد ہیں جو العقیدہ تحاویہ میں لکھے ہیں العقیدہ تحاویہ امام تحاویہ حنفی جو حنفیوں کے مشہور محدث ہیں ان کی عقیدے کی کتاب ہے اور اسی کا مطن ہے جو پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہیں شوافے بھی مالکی بھی حنابی حتیٰ کہ سلفی بھی اہل حدیث بھی سب اسی کو فالو کر رہے ہیں کی پڑھائی جاتی ہے تو اگر وہ کوئی اس عقیدے کا حامل ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے البتہ بعض چیزوں میں علامہ البانی رحمہ اللہ کا کچھ تفرد ہے جیسے دین طلاق کے مسئلے کو انہوں نے ایک کہا اور یہ عام موضوعوں پر مسئل کے خائل ہوئے اور بہت سی چیزوں میں جمہور علماء کی انہوں نے مخالفت کی اور دلیل بھی کوئی مضبوط نہیں تھی ان کے پاس اس میں بڑی شدت بھی کی انہوں نے اس طرح کی چند کتاہیاں پائی جاتی ہیں لیکن وہ تو بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو ایسی چند کتاہیوں کی بیس پہ اہل سنت والجماعت سے میرا خیال ہے خارج نہیں کیا جائے گا کسی کو تو اگر داراللوم دیوبند کا یہ فتوہ ہے بھی تو باقی مدارس کا نہیں ہے یہ فتوہ صرف ایک ادارے کو نہیں دیکھا جاتا داراللوم قرنگی ہے بنوری ٹاؤن ہے ان حضرات کے فتوہ میری نظر سے نہیں خزرا کہ انہوں نے ان کو اہل سنت والجماعت صحیح خارج کیا البتہ تفردات بہت ہیں اور حدیث کی تحقیق میں بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں علامہ البانی سے بہت دفعہ ضعیف حدیث کو صحیح کہہ دیا صحیح کو ضعیف کہہ دیا اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن یہ کہ اہل سنت والجماعت سے بھارال خارج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے بیسی کا قائد بنیادی قائد وہ ہے وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے باقی مسائل میں تو مشتہدین کو فالو کیا جاتا ہے مسائل میں وہ تو اگر کوئی مسائل پیش کرے جمہور سے ہٹ کے تو اس کو تو فالو ہی نہیں کیا جائے گا مسائل آج کے تھوڑی ہیں تو صحابہ دابعین سے ان پر تحقیق ہو رہی ہے اور بہت سے مسائل پر نجمہ ہو گیا تو وہ مسائل جو مشتہدین نے وضع کر دی ہے انہی کو فالو کیا جائے نزاج میں ان کے تھوڑا سا فروئی مسائل کے معاملے میں شدت تھی وہ شدت غلط تھی اور اس پر علماء نے نکیر بھی کیے اور بعض جگہ حدیث میں ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ غلطی نشان دہی کر دی ہے علماء نے کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور چند اور بھی اشکالات ہیں علماء کو ان کے اوپر اور یہ صرف یہاں برے سغیر کے علماء کو نہیں ہیں عرب علماء کو بھی اعتراضات ہیں لیکن اس نوعیت کے ان پر اعتراضات نہیں ہیں کہ ان کو گمرہ قرار دیا جائے یہ اہل سنت والجماع سے خارج قرار دیا جائے بہت سے انہوں نے کام بھی اچھا یعنی پوزیٹیف کام بھی تو بہت زیادہ کی ہیں انہوں نے تو اہل سنت والجماع سے خارج قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے